سلام علیکم کیسے ہو مفتی صاحبہ بس میں تو صرف آپ سے بات کرنے کے لیے آتا ہے صحیح ویسے تو میرا کوئی سوال نہیں میں مجھے پڑھنا کرتے ہوں بہت دنوں سے ٹرائی کے آج بہت دنوں کے بعد نمبر آیا ہمارے پڑوس میں سے ہیں ماشاءاللہ دعا کھاتے رہیے گا کھالا پار کی تحریبی کھاتے رہیے گا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ چلے ٹھیک ہے جزاکم سلام علیکم اچھا جی حمات صاحب جی اسلام علیکم علیکم السلام ایک سوال تھا کہ جیسے اللہ تعالی لا زمان اور لا مکان ہے اس کا مطلب اس زمانے اور مکان میں نہیں آسکتے اللہ صاحبہ آپ نے اس کا جواب دیا ہو لیکن میں نے سچ کیا تو میرا نہیں یہ الفاظ کو صحیح کر لیں جب یہ کہا جاتا ہے نا چونکہ لا زمان اور لا مکان ہے چنانچہ وہ اس زمانے اور مکان میں نہیں آسکتا یہ جو آسکنا آسکنا یہ سوال غلط یہ ہے فیلسی میں آپ کو دوسرے انداز سے یہی سوال پوچھتا ہوں کیا خدا مر سکتا ہے نہیں تو اب یہ کہیں کہ یہ کیسا خدا ہے جو مرنے پر قادر نہیں ہے دنیا تو خودکشی کر لیتی ہے اور خدا نہیں کر پائے گا یہ کیا بات ہوئی کیا یہ سوال معقول ہے نہیں اچھا کیا خدا جو کہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے یہ کہے کہ نہیں بھئی میں آج سے ہر چیز پر قدرت نہیں رکھتا یعنی وہ unlimited limited بن جائے کیا یہ سوال معقول ہے وہ یہ کہے کہ کیا خدا unlimited سے limited بن سکتا ہے ایسے ہی اگر کوئی لا زمان اور لا مکان ہے اور خدا لا زمان اور لا مکان ہے وہ unlimited ہے زمان اور مکان میں آتے ہی وہ limited بن جائے گا تو یہ سوال کے کیا انلیمیٹڈ بن سکتا ہے کہ سوال نمعقول ہے ٹھیک جزاکم اللہ ٹی شاہ السلام علیکم السلام جی میرا ایک سوال تھا ایمان اور جہالت میں کیا ڈیفرنس ہے جس طریقے سے ہم کسی نون مسلم کو دیکھنے ہندو ہوئے جی نہیں آپ نے کہا ایمان اور جہالت میں جی جی ایمان اور جہالت میں ملہ ان دونوں میں یہ سوال کیسا ہوا میں سوال کا سینچ نہیں سمجھ پا رہا میرے کوئی ہندو ہے سر اس کو بھی اپنے جیسے خداوں پہ وہی ایمان ہے نا جس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ تو مطلب ڈیفرنس کیا رہی ہے ان کی یقین میں اور ہمارے ایمان دیکھیں ان کے اور ہمارے ایمان میں جو ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ ان کے یہاں بے ایمانی بھی ایمان ہے ٹھیک ہے ہمارے یہاں بے ایمانی ایمان نہیں ہے آپ کسی ہندو سے پوچھیں کہ بھائی میں خدا کو مانتا نہیں ہوں میں پھر بھی ہندو ہوں کہ لے گا آپ بھی ہندو ایک آدمی کہے میں ہندو ہوں کہ لے آپ بھی ایک آدمی کہے میں سو خدا کو مانتا ہوں کہ نہیں آپ سو کروڑ کو مانیں تو آپ بے ایمانی بھی ایمان بن گئی نا جی مطلب میں نے سپیسیفکلی ہندوین کو نہیں کہا مطلب کوئی بھی نون مسلمہ چونکہ آپ نے ہندو اس لیے میں نے کہا کہ ان کے ہاں تو بے ایمانی بھی ایمان ہے ہمارے یہاں ایمان ہی ایمان ہے اب آپ یہ کہیں کہ نہیں بھی پھر کرسچینٹی کو لے لو تو مجھے ایک بار بتائیے کہ جس خدا کے اوپر آپ یہ ایمان رکھ رہے ہیں کہ وہ ایک ہے اس کو پھر یہ کہیں کہ وہ تین ہے یہ بے ایمانی کے ایمان ہے بھئی تو وہ ایک ہے یا تین ہے وہ دونوں چیزیں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں تو بے ایمانی کے ساتھ ایمان بے ایمانی کے ساتھ ایمان جمع نہیں ہوگا ہاں جہالت کے ساتھ ہو سکتا ہے جہالت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگنورنس یعنی بالکل ایک آج میں کچھ دنیا میں بتا نہ ہو جہالت کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ہمیں خدا نے بتا دیا ہم اتنے جانتے اس سے زیادہ نہیں جانتے اس سے زیادہ نہ جاننا خدا کے مقابلے میں ہم ہمارے اندر جہالت ہے اس بات کا ہمیں فخر ہے خدا کے مقابلے میں ٹھیک ہے خدا کا علم جو ہے اور ہمارا علم برابر نہیں ہے اس جہالت کے ساتھ ایمان جمع ہو سکتا ہے نو پرابلم بلکہ ہونا چاہیے چونکہ ہم خدا کو مکمل طریقے سے جان نہیں سکتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں جی شکریہ جزاکم اللہ اگلے لاسٹ کالر ہیں ابراہیم صدیقی یہ بھئی ابراہیم صدیقی صاحب میوٹ پریں اسلام علیکم اسلام آواز بہت گربڑے بھائی آواز بہت گربڑے بھائی جی میرا ایک سوال تھا آواز ہی سمجھ نہیں آ رہی ہے ہو 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 یہ تو گربڑے آپ کو اپنا مائک پائک ٹھیک کرنا پڑے گا تب جا کر ہم آپ کو لے پائیں گے اگلے کالر ہیں شہروخ محمد جی بھائی اسلام علیکم یاسیر بہت دو شکریہ مجھے چانس دینے کے لئے میرے تو کئی سوال ہے شاید آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا جی بس ایک کر لیجئے آپ کلاس کالر میں یہ جانا چاہ رہا تھا کہ میں نے تو جس قسم کا نولیج آپ قرآن پہ ہم لوگ اس طرح سے گیدھر نہیں کر پائیں تو قرآن میں یہ چیز کیا مینشن ہے کہ ہر انسان کا موت کا وقت تائے ہے جی تو اگر اس کو لے کے میں اگر سنس بناوں تو اگر میرا موت کا وقت تگر تائے ہے اور میں بائیک پہ رائٹ کر رہا ہوں اور میں نے اپنی گلتی سے بائیک کو کہیں جا کے بینگ کر دیا سر پہ چھوٹ آیا اور میری موت ہو گئی تو وہ تو میری گلتی سے ہوا وقت تو وہی تھا نا نہیں لیکن اگر کسی نے تائے کر کے رکھا ہے وہ تو پھر مینیپلیٹ کرے گا ان چیزوں کو نہیں آپ کو یہ پیسے کیسے بتا ہے کہ اس نے کچھ اور تائے کر رکھا تھا یہ نہیں کر رکھا تھا اس نے تو میرا برین کو کنٹرول کیا ہے نا اس کے پاس پاور برین کو کنٹرول کرنے کے لئے صحیح ہے وہ تو مینیپلیٹر ہے اچھا ایک باہ بتائیں کہ آپ نے کسی جگہ اپنی موٹر سائیکل کو بینگ کر دیا تو کیا اب آپ کی موت ضروری ہے یا بچ بھی سکتے ہیں بچنے کا بھی پوسیبیلیٹی ہے زیور لیکن نہیں بچے کیوں نہیں بچے موت کا وقت ہے تھا اس لئے نہیں بچے اچھا آپ کا ذہن مینیپلیٹ نہیں ہوا کسی اور نے بینگ کر دیا آپ تو بلکل کیرفلی ڈرائیو کر رہے تھے کسی اور نے کر دیا کسی اور نے کر دیا وہ بھی وقت ہے ٹھیک کتنے ہی لوگ بہت ہی بروٹل ایکسیڈنٹس میں آئے لیکن زندہ نکل آئے بلکل کیوں اس لئے کہ وقت نہیں آیا تھا تو وقت آنے نہ آنے کا مطلب اس سے کیا فرح پڑتا ہے کہ ایک انسان کی غلطی ہے یا نہیں اصل بات یہ کہ جو وقت جس پر بھی آپ مر رہے ہیں وہ وقت تیہ ہے ہاں اس دنیا میں جو موت ہے وہ ہمارے ظاہری اسباب سے کنیکٹڈ ہے وہ ظاہری اسباب کس بھی ہو سکتے ہیں صحت میں خرابی ہو سکتی ہے ایک انسان کی بیماری ہو سکتی ہے ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے وٹیور یہ سارے ظاہری اسباب ہیں اللہ تعالیٰ نے موت کو ان سے کنیکٹ کیا ہوا ہے اب اگر اللہ نے ہاں کاؤس تو اوویسلی رہے گئے اس کا تو کاؤس تو کاؤس ہے آپ کا بینک کر دینا خودکشی کر دینا یہ سارے کاؤسز ہیں لیکن موت اسی وقت آنی ہے جس وقت مثلا ایک آدمی کہے گا ایک آدمی نے خودکشی کر لی تو اس نے تو اپنی موت کو جلدی بلا لیا نا سوال یہ ہے کہ جو بھی آدمی خودکشی کرتا ہے کیا مر جاتا ہے بہت سے لوگ خودکشی نے مار دیا مجھے تو وہ بھی تو مینپلیٹ کیا گیا نا پھر تو اس کو بھی کسی نے مینپلیٹ کیا تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ خودہ مینپلیٹ نہیں کرتا میرا بولنے کا یہ مطلب ہے کہ مجھے اس میں سنس نہیں بنتا مجھے ایسا لگتا کہ اس میں یہ سنس بنتا کہ میری گلتی سے یہ نیچرل ایک نیچرل دیت ہوتا ہے اور ایک جو انیچرل دیت ہوتا ہے وہ انسان کی گلتی سے ہوتا ہے اس میں میرے کو نہیں لگتا اس کا سنس کچھ بن رہا ہے ایک باہ بتائیں کہ آپ نے نیچرل اور انیچرل کو ڈیفائن اس لیے کر دیا فرق کر دیا کیونکہ ایک میں موت اچانک آگئی دوسرے میں اچانک نہیں آئی ایک آدمی کو ہارڈ اٹیک ہوا نیچرل ڈیتھ ہے کہ انیچرل نیچرل ہے تو وہ بھی تو اچانک مرا لیکن اس کے لیے تو اس کے باڈی کے اندر اس نے اس طرح سے سوچا نہیں دیکھ بھال نہیں کیا اس نے ہو سکتا ہے اس کا ڈائیٹ اس طرح سے نہیں تھا ایسے ہی آپ نے دیکھ بھال کر کے گاڑی نہیں چلائی اس طرح سے آپ نے رول کو فالو نہیں کیا اور گاڑی بھیڑ دی میں تو ٹھیک چلا رہا تھا کسی دوسرے نے مجھے مار دیا کسی دوسرے نے آپ کو مار دیا وہ بھی تو منپلٹ کیا گیا کسی دوسرے نے آپ کو مار دیا سمجھ میں آگیا تو اگر آپ نے مثال کے طور پر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اتنا all powerful ہے کہ خدا اس کو منپلٹ نہیں کر سکتا نہیں میں نے تو سٹارٹ میں ہی کہا تو منپلٹر کسی کو منپلٹ کر سکتا ہے ٹھیک تو جب خدا کے علم میں ایک آدمی کی موت کا وقت تہہ ہے اور یہ تہہ ہے کہ وہ اس طریقے سے آئے گا چاہے وہ اس کی غلطی سا ہے کہ کسی دوسرے کی غلطی سا ہے تو اسی وقت آنا ہے اب اسی کو ہم کہتے ہیں تدبیر یہ جو منپلیشن کا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں ہم اس کو کہتے ہیں تدبیر یہ تو ہمارے ایمان کا اس سائے کہ خدا مدبر ہے اس تدبیر میں یہ بھی ہے کہ آپ کی موت کس وقت آنی ہے اور کس طرح آنی ہے نہیں جیسے کہ مان لیجے میرا ہیل تیشو ہے اور میں بیمار ہو گیا تو میں نے سٹرگل کیا اب میں ایک نہ بتا ہوں آپ کو ایک سوال آپ سے کرتا ہوں آپ نے اپنی ڈائیٹ کے اوپر توجہ نہیں دی ٹھیک ہے یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ آپ دے دیتے کیوں نہیں دی ہو سکتا تھا ضرور ہو سکتا تھا اب آپ یہ کہیں کہ بھئی اس لیے نہیں دی چونکہ میرے پاس بڑے ٹیسٹی ڈیلیشس فوڈ آتے تھے شگر سے بڑے ہوئے میں وہ دبا کے پیلتا تھا تو آپ کو یہ کہیں کہ بھئی وہ کیوں آتے تھے کہیں نہ کہیں آپ کو خدا کو ماننا پڑے گا کہ خدا نے ان کھانوں کا آپ کے ٹیبل تک پہنچنے کا راستہ ہموار کیا وہ پہنچے آپ تک اور آپ نے کھایا تو الٹیمیٹ سبب کیا ہے انسان کی موت اور حیات کا خدا ہے دیریکٹلی اور انڈیریکٹلی ٹھیک ہے چلیں جی صحیح ہے ایک کوششن میرے اور تھا اگر آپ پانچ منٹ دیتے ہیں اگلی مرتبہ اگلی مرتبہ لیں انشاءاللہ جزاکم اللہ خیران بچہ بھئی تو آج جی وہ پیچھے بیک اسٹیج میں وہ صاحب آ رکھے ہیں جنہوں نے آمیر حق صاحب سے وہ بات کی تھی تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کا سکریہ رہا کرے سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاوت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا سبق پھر پڑ صداقت